مدی پردیش کی گوشوالہ میں ہو رہی گائیوں کی دردشہ کو لے کر کانگریس کے پورو ودھائک کنال چودری نے وپکش پر جم کر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی گائیوں کے سرکشن کے نام پر صرف راجنیتی کر رہی ہے پورو ودھائک کنال چودری نے کہا کہ جب کملنات کی سرکار تھی تب ڈیڑھ ہزار گوشوالہیں کھولی گئی تھی اور پرتیک گائے پر پرتی دن بیس روپے دیے جا رہے تھے لیکن جب بی جے پی کی سرکار آئی تب سے کیول ایک روپے ساٹھ پیسے ہی دیے جاتے ہیں انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بی جے پی صرف گوشوالہوں کو کبرگاہ بنانے میں لگی ہوئی ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ بیف کا نریات بھاچپا کے ہی کارکرتہ کرتے ہیں ان کے بڑے بڑے سلوٹر ہاؤس ہیں بھاچپا سرکار کی نہ تو گو ماتا کے پرتی کوئی سیوہ بھاو کی منشاہ ہے اور نہ ہی کسان گریب کے پرتی یا صرف بھائی برشتہ چار پیدا کرنا چاہتے ہیں پردیش کی اندر گائے کے نام پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ستہ اور سرکار صرف راجنیتی کرنے کا کام کرتی ہے اور گو ماتا کے پرتی جو بھاو ہونا چھئے کہ ان کی کیسے سیوا کرا جائے وہ بھاو ان کے اندر دیئے کانگریس کی جب ستہ اور سرکار تھی تو پردیش کے اندر لگ بھگ دیڑ ہزار سے زیادہ گوشالہ کانگریس پارٹی نے بنائی تھی اور ان گوشالہوں کو چلانے کے لیے روز ایک گائے پہ بیس روپے روز دیا کرتے تھے جب ستہ میں بھارتی جنتہ پارٹی آئی انہوں نے ایک روپے ساٹھ پیسے اس کو کر دیا اور چارچہ چھے چھے مہینے تک ان کو پیسہ نہیں دیتی ہے گوشالہوں کے لیے صرف نیتی نیت یہ ہے کہ گو ماتا کی اس شالہ کو کہیں نہ کہیں گو قبرگاہ بنانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی نے کرایا بڑے بڑے ابھیارانوں کے نام پہ بوٹ لے لیے بڑی بڑی باتوں کے نام پہ بوٹ لے لیے صرف بوٹ کی راجنیتی بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہے اور وہ گو ماتا جس کی سیوہ کرنے کی جورت ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے وشوہ دیش کو سب سے بڑا بیف کا ایکسپورٹر بنا دیا ان کے سارے سمرتھوں کے بڑے بڑے سلوٹر ہاؤس ہے گو ماتا کو یہ نہیں چاہتے کہ اچھی ویوستہ ملے جبکہ گو ماتا کی سبیدہ ہوگی تو کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ سلکوں پہ کم ہوگی گو ماتا گھائل کم ہوگی کسان کو کہیں نہ کہیں راحت ملے گی پر یہ سرکار کی نیتی نیت نہ گو ماتا کے پرتی ہے نہ کسان کے پرتی ہے صرف وہاں ہے جب بھائے بھوک اور بھرسٹہ چار چلا پائے گو ماتا کی سیوہ کی جگہ ہے گو ماتا کو قبرگاہ میں لے جانے کا کامی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو